ایک شب حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ آواز غیب آتی ہے اے ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر فوراً ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں اور جیسے ہی سورج تلو ہوتا ہے اپنا سارا مال راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں مطمئن ہو کے سوتے ہیں کہ میں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے رات کو جیسے ہی سوتے ہیں پھر خواب میں آواز غیب آتی ہے اے ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر بس ابراہیم بیدار ہوئے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے اے میرے اللہ کیا تم یہ تو نہیں دیکھنا چاہتے کہ میں اسماعیل سے زیادہ عشق کرتا ہوں یا تم سے ارے لاکھوں اسماعیل تیرے نام پہ قربان بس فوراں فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اپنی بیوی حاجرہ سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کرو اچھا لباس پہناؤ خوشبو لگاؤ میں اپنے دوست کے پاس اپنے بیٹے کو لے کے جا رہا ہوں بس ماں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا اور اللہ کا نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے اپنے قدموں کو اللہ کی رضا کی طرف مائل کرنے لگا راستے میں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا اے اسماعیل پتہ ہے میں تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہوں اسماعیل نے کہا ہاں بابا آپ مجھے اپنے دوست کے پاس لے کر جا رہے ہیں ابراہیم نے کہا اے اسماعیل میں تمہیں اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں بس یہ کہنا تھا تو اسماعیل نے کہا بابا اگر اللہ کی راہ میں مجھے قربان کر دیا جائے تو اس سے بہتر میرے لیے کیا ہے لیکن بابا میری ایک وسیعت ہے کہ آپ میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھنا اور میری آخری وسیعت یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھنا کیونکہ بابا مجھے پتا ہے آپ مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں آپ میری لاش کو کڑپتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوگی بس اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھ کے چھری کو اسماعیل کے گلے پہ رکھا اور کہا اے اللہ آ دیکھ میں اپنی پیاری چیز اسماعیل تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں اے اللہ اگر تو مجھے لاکھوں اسماعیل عطا کرتا تو میں لاکھوں اسماعیل تیرے نام پہ قربان کرتا بس یہ کہہ کے جیسے ہی چھری کو پھیرنے لگے اللہ نے کہا جبرائیل جا اور جنت سے ایک جانور لے کے اسماعیل کی جگہ پیش کر ابراہیم اپنے عشق میں کامیاب ہوا بس جیسے ہی چھری پھر گئی خون بہنے لگا ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے پٹی کو اتارا دیکھا کہ اسماعیل صحیح و سالم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور قربان گاہ میں ایک جانور قربان ہو چکا ہے اور آواز غیب آئی اے ابراہیم تو کامیاب ہو گیا تو کامیاب ہو گیا اور تیری اس قربانی کو ہر آنے والے انسان کے لیے ہم یادگار رکھیں گے آج بھی لاکھوں کروڑوں اللہ کے بندے ابراہیم کی قربانی کو یاد کر کے اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ